سلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوست محمد خان آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھٹکری اور صدور ایک ایک پاؤ اس کو میں نے یک جان کر کے دس کلو جھنگلی اپلو کی آگ دینے کے بعد نکال کر لائیا ہوں اور پھر اس کی کھرل کی ہے اسے پوڈر بنانے کے بعد اس کے ہم وزن ہی کلمی شورا پیس کے پھر انہوں دونوں کو دوبارہ میں نے یک جان کیا کھرل کر کے اب اس کی دابو لگا کے میں اس میں سینکھیا پکا رہا ہوں کشتہ ایک ڈلی ہونی چاہیے دس گرام کی اب یہ اپنی دس گھنٹے آگ چلے گی دس گھنٹے کے بعد پھر سینکھیا جو ہے سنبول پار وہ کشتہ ہوا ملے گا پھر اسے پیس لیں گے یہ ان دوستوں کے لئے ہے جنہوں نے موشت مار کے مٹھ مار کے اپنے جو ہیں لنگ کے نسوں کو ختم کر دیا ہے اب ان لوگوں کو جو ہے کچھ یا وائگرہ وغیرہ کھا کے انہوں نے اپنا بالکل نقصان کر لیا ہے ان سے اب کچھ نہیں ہوتا چاہے تو اب وہ جو مریض ہیں وہ وائگرہ ایک آدھی گولی سے شروع کر کے دو دو گولیاں لیتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا یہ اپنی دوائی ہے یہ انشاءاللہ اللہ کرے گی تو ان مریضوں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرے گی جنہوں نے مٹھ مار کے خود کو نامرد کر لیا ہو یا وائگرہ کے وجہ سے نامرد ہوئے ہوں ان دونوں پہ یہ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرے گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ کامل مرد بنیں گے اور انہیں جو تکلیفیں ہیں جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ابھی بھی لاکڈاؤن کا مسئلہ ہی چل رہا ہے جہاں پہ بھی بالکل لاکڈاؤن ہے اور کام بس یہ میں دوستوں کے لیے کر رہا ہوں کچھ ہمارے علاقے کے ہیں دوست انہیں چاہیے یہ دوائی مہارتی تو یہ جو ہے یہ میں اپنے مہارتی میں ڈالوں گا اس کا جو کشتہ شنگرف ہے اس کے ساتھ بنتا ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اور کچھ اور جڑی بوٹیاں پڑتی ہیں وہ بھی جب ہم ان کو کھرل کریں گے تو میں آپ کو وہ سب دکھا دوں گا ان سب کی پوڈر پھر اس میں مکس کر کے ہم کھرل کریں گے تھوڑا اور جو مہارتی اپنی بن رہی ہے یہ جب بن جائے گی تو وہ مہارتی کا میں آگے زیادہ نہیں لے کر جانا چاہتا بس ابھی کھرل کروں گا مہارتی سے سب جو کشتے بن چکے ہیں ان سب سے ایک ایک گرام لے کر پھر جو جوج مارشل ہے دھتورا کالا دھتورا پھر اس کا پانی نکالوں گا رس رس میں میں کھرل کروں گا اس میں اب زافران بھی پڑے گی زافران کے علاوہ میں نے کچھ وقت پہلے سنبل پار کے جوہر اڑائے تھے وہ جوہر بھی میں اس میں ڈالوں گا اور پانچ کشتے اس میں شنگرف کے ہیں ایک سنبل پار ہے سنکھیا اور تامبے کا کشتہ ہے اور جو سنکھے کے جوہر ہیں وہ بھی ڈالوں گا اور میرے حساب سے جتنی میں نے اس پہ محنت کی ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا جو نامرد بندہ ہوگا وہ بھی اس دوائی سے بالکل کامل مرد بنے گا زیادہ شفاہ دینے والا تو مالک ہے ہمارا تو کام ہے صرف محنت کرنا وہ ہم اپنے دل سے کرتے ہیں اور امانداری سے کرتے ہیں اللہ حافظ دوستو